اسلام علیکم بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے بس اتنا ہی بتانا ہے کہ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کی ہے یہ ایک آفیشل اعلان ہے اب اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے آج منڈے ہے جمرات یہ آنے والی جمرات ہے تین دن بعد 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک تمام تر تعلیمی ادارے بند رہیں گے تعلیمی ادارے مطلب سکولز اکیڈمیز کالیج یونیورسٹیز مدرسے ٹیکنیکل کالیجز کسی قسم کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو اس کو اب تعلیم لگا ہوگا پاکستان کے جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت شفقت محمود کو سلیوٹ پیش کرنے کے لئے تیار ہے بلکہ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بس ان کے حق میں ایک ریلی نکالے اور ان کو جو ہے سلام پیش کرے اچھا اس میں 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے چھٹیا ہوں گی 24 دسمبر سے لے کر 10 جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات ہوں گی یعنی کہ 26 نومبر سے 10 جنوری تک اب مکمل طور پر تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے البتہ ان تعلیمی اداروں میں آن لائن ایڈوکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا ایک طرح سے تو یہ خوشی کی بات ہے بچوں کے لئے دوسری طرف یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے کرونا نے پہلی لہر میں پہلی ویو میں پاکستان میں تباہی مچائی تھی اب جو دوسری لہر اٹھ رہی ہے اس کے نتائج بہت ہی خطرناک آنے والے ہیں اور یہ آپ کو محسوس ہوگا اور اگر یہ تعلیمی ادارے بند نہ ہوتے تو خدا نہ خاصتہ بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا اس میں دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بزد ہے کہ ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں جلوس بھی کرنے ہیں اور حکومت کی کوئی بات نہیں ماننی آپ ان کو جلسے بھی کرنے دے ان کو جلوس بھی کرنے دے اور آپ نے ان کے جلسوں میں جانا ہے تو چلے جائے کیونکہ کرونا کی کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی دوائی نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے بس آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا پندرہ دن میں ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک نہیں کو آپ کو وہاں سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہی ہوگا کتنی تباہی مچائی ہے تو خوشی کی بات بھی ہے چلے بچوں کو ریلیکس سیشن مل گیا والدین کے لیے بہت پریشانی کی بات ہوگی سردیاں باہر تو جا نہیں سکتے گھر کے اندر بند رہیں گے پھر گھر کا جو ماحول بچوں کی وجہ سے شور شرابہ توڑ پوڑ سلسلہ جس طرح ہم نے چار مہینے دیکھے والدین نے بالخصوص برداشت کیے ان کو دوبارہ اس غم سے گزرنا پڑے گا ان کی غم جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں والدین کا اور دوسری بات اس میں وہ بچے جو سکول جا کر خوش ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں وہ بچے بیچارے پریشان ہوں گے وہ بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوں گے تیسرا اس میں یار یہ ایک بہت اچھا سٹیپ لیا حکومت نے ٹائم لی لے لیا بہت اچھی بات ہے اور لینا چاہیے تھا البتہ اب اس پر صوبے عمل کرتے یا نہیں کرتے یہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن پنجاب اور کیپی بلوچستان یہاں پر چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو یہاں پر تعلیمی ادارے بند رہیں گے سندھ کے حوالے سے حکومت سندھ خود اپنا اعلان کرتی ہے نہیں کرتی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ابھی تک کل یہ بس اتنا ہی کہ چھبیس نومبر سے دس دسمبر تک بینہ کسی تاخیر کے کوئی آپ کو ٹنشن نہیں ہوگی اور آپ لوگوں نے گھر پہ بیٹنا ہے سکون سے اور جن کی آن لین ایڈوکیشنز ہوتی ہے پوسیبلیٹی ہے سکونز میں کالیج انیورسٹی میں وہ ہوگی جن کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے وہ آرام سے ریسٹ کرے چل مارے اور اپنے گھروں پر رہے کیونکہ کرونا کی دوسری لہر اپنا سر اٹھا رہی ہے بہت خطرناک نتائج آنے والے ہیں جس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اور پاکستان کے اندر ایسی کوئی سہولیات نہیں ہے آپ کے بڑے شہروں میں چند بڑے ہسپتال ہو سکتے ہیں باقی آپ اوورال پاکستان کے سچویشن دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وبا ہے اللہ کی طرف سے اور اس میں یہی ہے کہ آپ جتنا بھی اپنے آپ کو محدود رکھ سکتے ہیں دور رکھ سکتے ہیں لوگوں سے یہ اسی میں آپ کے بہتری ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اور کرونا کی کیسے جس طرح سے سر اٹھا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم وفاقی حکومت انسی او سی نے اب فیصلہ کر دیا ہے چبیس سمبر سے دس جنوری تک سکولز ڈینورسٹیز کالج مدرس سے تمام تر تعلیمی دارے مکمل طور پر بند رہیں گے اسی طرح کی خبروں سے کرنٹ افیر سے آپ لوگوں نے اگر اپ ڈیٹ رہنا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ ساپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے پاکستان پائند آباد گھروں پر رہے محفوظ رہے ماسک پہنے ہاتھ کو بار بار دھوئے بلا وجہ کہی رش والی جگہوں پر نہ جائیں بہت شکریہ آپ کا